نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتاسم بحبل اللہ جمعیم ولا تفرق صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم ما شاء اللہ ہم کراچی سے وحدت امت کانفرنس ظہور میں جو مناقد ہوا اس میں ہم نے شرکت کی اور دور و دراز سے جس طرح علماء تشریف لائے تھے اور جس طرح سے بے مثال کانفرنس اور اس کا جو انوان تھا ما شاء اللہ وحدت امت اس دور کے اندر اس کی ضرورت تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انوان ہی کانفرنس کا ایک الہامی انوان ہے امت کو اس چیز کی اشہد ضرورت ہے لیکن جن جن نکتوں سے علامہ کنزل علماء نے پردہ اٹھایا ہے یقین جانا ہے کہ ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں یہ درست نظامی فقہ کی کتابیں بھی لیکن یہ پہلے نکتے تھے جو ہمارے ذہن میں آئے ہیں کہ علامہ جلالی صاحب نے ما شاء اللہ واقعے میں ہی نائبِ آلہ حضرت تو یہ لوگ ہیں نائبِ آلہ حضرت تو وہ ہیں جو نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں اس دور کے اندر واہ ما شاء اللہ علامہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر دراج کرے آپ کس کس سے نہیں لڑے اہلِ حق کی خاطر اور اہلِ سنت کی خاطر اہلِ سنت کی عقائد اور نظریات کی خاطر شمشیرِ آلہ حضرت تو آپ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اور اس یہ ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے لگاتا ہے اور یہ سارے گیدر یہ گیدر جو مختلف بولیاں بول رہے ہیں نا اللہ کے فضل سے یہ آستہ 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 اپنی موت خود ہی مر جائیں گے اہلِ حق زندہ ہیں زندہ رہیں گے اور آپ جیسے شیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہلِ سنت کو عطا فرمائے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان شیروں کے سامنے کوئی بھی گیدر سامنے گیدر تو گیدر ہوتا ہے شیر شیر ہوتا ہے گیدر شیر کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں اور صدیوں سے دبے ہوئے نیم رافضی جو رفض کی طرف اہلِ سنت کو لے جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو بے نکاب کیا اور علامہ کندل علماء کے ذریعے بے نکاب ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے بے نکاب ہوئے انشاءاللہ اہلِ سنت میں درمیان وہ اب زلیل و رسوا ہو چکے ہیں اور ایسی ایک دو چار کانفرنس سے اور ہوئی میں نے کندل علماء کو کراچی کی دعوت دی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو کانفرنس ہوگی پانچ ہزار علماء اللہ کے فضل سے انشاءاللہ والعزیز بہت بڑی کانفرنس کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ کو حمد عطا فرمائے اور میں پھر ایک دفعہ اس کانفرنس کی مبارک بات دیتا ہوں آپ کے کارکنان کو صراط مستقیم کے عدداران کو اور طریقہ لبیق کے لبیقی یارسول اللہ کے عدداران کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اہلِ سنت کی مسئلکِ حق کی ترجمانی آپ لوگوں نے مزید احمد عطا فرمائے اور اللہ کریم ان کو کامیابی سے کامرانیت سے کامیابی سے امکنار فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ